بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون آج میں بنا رہی ہوں مزیدار کسب کے بلیک بیری پف اور آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ اس کو کس طرح آسانی کے ساتھ گھر میں بنا کر کھا سکتے ہیں آپ اس کو اپنے کسی بھی فیوریٹ فروٹ کے ساتھ بنا سکتے ہیں لائک مینگو سٹرابری پیچز وغیرہ کے ساتھ اور اس سے پہلے کہ میں بنانا شروع کروں آپ سبسکرائب کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میری ریسی پیز ہمیشہ ملتی رہیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ریسی پی کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو چلے آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے مزیدار قسم کے بلیک بیری پف کو تو بلیک بیری پف بنانے کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو پف کی چیزیں بتا دیتی ہوں تو پف کے لیے ہمیں چاہیے یہ کوشر سالٹ 1 نیٹ ٹی سپون کے قریب چار انڈے ہمیں چاہیے اگر آپ کے پاس کوشر سالٹ نہ ہو تو آپ ریکلر سالٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف کپ پٹر ہے ایک کپ پانی ہے اور ایک کپ میدہ ہے گا اب ہم سب سے پہلے ایک پتیلی کے اندر پانے ڈالیں گے مکھن ڈالیں گے اور اس کو ہم اس وقت تک پکائیں گے جب یہ ہمارا پانی اُبالنا شروع کر دے اب اس میں ہمارے اُبال آ گیا ہے اب میں اس کے اندر میدہ ڈالوں گی اور نمک ڈالوں گی اور ان سائی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور جب یہ سائی چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں گی تو میں چولا بن کر دوں گی اب یہ ہمارا سارا آٹ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اس میں اب میں اس کو تار لوں گی اور اس کو ایک بال میں ہم شفٹ کر دیں گے اور اس کو میں تھوڑا ہینڈ مکس کر دوں گی تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے اب یہ میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب میں اس کے اندر ایک ایک انڈر ڈالوں گی اور اس کو ساتھ ساتھ ہند بلندر سے مکس کرتی رہوں گی جب ایک انڈر اچھی طرح مکس ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر دوسرا انڈر ڈالیں گے اب سارے انڈیس میں اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں اب میں اس کو زیپ لگ بیگ میں ڈالوں گی اگر آپ کے پاس زیپ لگ بیگ نہیں ہے تو آپ اس کو شمچے کی مدد سے بھی بیکنگ ڈیش میں رکھ سکتے ہیں اور اوون کو میں نے 425 فارون ہائیڈریٹ پہ آن کر دیا ہے تاکہ وہ گرم ہو جائے اب ہم بیکنگ ڈیش کے اوپر ایک سرکل ٹائپ کا بنائیں گے اور تھوڑا گیپ دیکھ کر میں دوسرا بناؤں گی تاکہ بیک ہوتے وقت ایک دوسرے سے چپ کے نہیں اسی طرح کر کے سارے بنا لوں گی میں اور اس کو اوون میں تقریباً 20 منٹ کے قریب میں بیک کروں گی پر سے جب تک یہ گولڈن بڑاؤن ہو جائے اب یہ ہمارے پف جو ہیں ریڈی ہو گئے ہیں لائٹ فلافی اب ہم اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تب تک میں آپ کو اس کی فیلنگ کی چیزیں بتا دیتی ہوں تو اس کی فیلنگ کے لیے ہمیں چاہیے یہ سکس ٹیبل سپون کے قریب کریم چیز ہے اور ایک چھٹکی سالٹ ہے کوشر سالٹ یوز کر رہی ہوں میں ون فور ٹی سپون کے قریب ونیلا ایسنس ہے ہاف ٹی سپون کے قریب لائم زینسٹ ہے ہاف کپ وپنگ کریم ہے اور ون کپ کے قریب یہ بلیک بیری یوز کر رہی ہوں اب بلیک بیری کی جگہ سٹرابری یا ریز بیری یا کوئی سے بھی فروٹ یوز کر سکتے ہیں آج کل یہاں پر اس کا سیزن ہے اس لئے یہ فریش مل جاتی ہیں اب ہم ایک باول کے اندر کریم چیز ڈالیں گے ناما لائم زینسٹ ونیلا ایسنس اور شوگر ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب یہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر کریم ڈالوں گے اور کریم ڈال کر ہم اس کو تھوڑا سا بیٹ کریں گے اور پھر میں اس کے اندر بلیک بیری ڈالوں گی اور تھوڑی بلیک بیری میں گارنش کیلئے بچا لوں گی اور ہم اس کو اس وقت تک بیٹ کریں گے جب یہ ہماری ویپنگ کریم سٹف ہو جائے اب کریم مکسچر کو ہم پائپنگ بیگ میں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس پائپنگ بیگ نہ ہو تو آپ زیپ لک بیگ میں بھی اس کو ڈال سکتے ہیں اب ہم کریم پف کے اندر سراغ کریں گے آپ اس کو ہاف بھی کر سکتے ہیں اور یا خالی آپ اس میں تھوڑا سا ہول کر کے اس کے اندر بھی پائپنگ بیگ سے کریم کو ڈال سکتے ہیں ہم اس کے اندر کریم اس وقت تک ڈالیں گے جب یہ پورا اندر سے بھر جائے گا اب اس طرح کر کے یہ میں سارے پف میں کریم ڈال دوں گی اور اس کے اندر میں نے یہ فیلنگ ڈال دی ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی آئسنگ شگر کو چھڑکوں گی اور ہمارے مزیدار قسم کے بلیک بیری پف ریڈی ہو گئے ہیں جب آپ کو اس کو سرف کرنا ہو تاہب آپ اس کے اندر کریم ڈالیں اثروائز یہ پف جو ہیں پھر سوگی ہو جائیں گے تو اب آپ بھی مزیدار قسم کے بلیک بیری پف گھر میں بنا کر انجائے کر سکتے ہیں اور مہمانوں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور تھوڑی سی بلیک بیری میں نے اس کے اندر بھی ڈال دی ہیں کریم پف کے اندر آپ لوگ بھی اس کو بنائے گا ہم پھر ملیں گے نیک ڈش کے ساتھ انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور ہم پھر ملیں گے ہم پھر ملیں گے ہم پھر ملیں گے